باقاعدہ شروع کرتے ہیں باقاعدہ شروع کرتے ہیں تو ہم جلد ہی بھیجیں گے انشاءاللہ کتاب اور ابھی ہم پورا فکس کر لیں کب اجزام ہے اور کتنے کتنے انام آپ لوگوں کو ملیں گے انام بھی تو دینا ہے آپ لوگوں کو نا اور سرٹیفیکٹ بھی انشاءاللہ اس بار ہم آپ لوگوں کو دیں گے جن کے فن مارکس آئیں گے تو وہ پوری ترقیب کرنی ہے تب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہے ایسے آتے رہے سناتے رہے سنتے رہے ہم آپ کو دیکھتے رہے آپ ہمیں دیکھتے رہے کچھ آپ ہم سے سنتے رہے کچھ آپ ہمیں سناتے رہے فائدہ اٹھاتے رہے ہے نا کیونکہ ہم بچوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں نا ایسے ماشاءاللہ ابھی مدیہہ نے سنائی پیاری دعا سنائی انہوں نے زبردست اور مجھے مدیہہ اور عرفیہ اور عبداللہ سعود یہ تینوں بچے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ جب ان سے بولو بہت اچھے بچے ہیں اچھا چلیں یہ چیز مجھے پوچھنا ہے جو بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کئی لوگوں سے پوچھوں گا کئی لوگوں سے پوچھوں گا کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈ چل چکا ہے وہ بڑے کا کیک کاٹنے کا کون کون لوگ بڑے کا کیک کاٹتے ہیں آپ لوگوں میں ہاتھ اٹھائیے ہیپی بڑے ٹو یو کون کون کرتے ہیں ہیپی بڑے ٹو یو والوں لوگ ہاتھ سائی وہ ایک صاحب نے ہاتھ اٹھائے یہاں سیم صاحب یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں نصیف نصیف السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کیا آلے نصیف الحمدللہ یہ آپ دون سکتے ہیں بھائی کزین ہو کزین کزین یار آپ لوگ ایک بتاو ٹوپی کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ اتنے اچھی ہیں یہاں دکان میں ملتا ہے نصیف جیار تم ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہو نصیف ٹوپی دونوں ماشاءاللہ بڑی ٹواری لگایا ہو تو ہیپی پٹے ٹوپی کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو نہیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بہت سبب کرتے ہیں لائف میں ایک پر بھی نہیں کر رہا ہوں نہیں کرے نہیں نہیں اور آپ سیم سبب نہیں نہیں چلی بہت اچھے اچھی بات نہیں کرنا چاہیے گویا کی یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ جہاں پہ ارسلان بیگ ہے جی ارسلان مائی کھولی ارسلان سلام علیکم ہاں ارسلان بولو ہم ہم کرتے ہیں اچھا بتائیں بڑھٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی سالگیرہ ہے سالگیرہ مطلب سالگیرہ ہیپی بڑھٹے ہے کیوں ہیں ہیپی بڑھٹے آپ ایک سال بڑھے ہوئے بڑھے ہوئے چھوٹے ہوئے بڑھے ہوئے نہیں چھوٹے ہوئے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ کے پاس ساٹھ ریال ہے مثال کے طور پر ٹھیک ہے ساٹھ ریال پورا ہے تو آپ نے اس میں سے ایک ریال خرچہ کرتے تو کتنا بچے آپ کے پاس فکتی نائن تو فکتی نائن بچے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے گمکن ہونا چاہیے ارے یار میرا ایک ریال چلا گیا تو ابھی خوشی کس بات کی بھائی آپ بتاؤ مجھے خوشی کس بات کی دیکھو آپ جب دمام سے نکل کر کے ریاض جاتے ہو ریاض کتنا ڈیش ٹینس ہے دمام ٹوریاز آزار چلو تو یہ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ یہاں سے نکلتے ہو سفر پر اور جاتے ہو ریاض پہنچے تو خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ منزل کو پہنچ گئے تو اسی طریقے سے آپ یہاں دنیا کے اندر میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ ایک مقررہ مدت کے لئے آئے ہیں اور اور آپ اس دنیا میں کیوں آئیں چلے توفیق شیخ بتاؤ اللہ کی عبادت کرنے توفیق شیخ آپ کہاں سے ہو ہیدر آباد کدھر ہیدر آباد تولی چوکی پھر سے تولی چوکی عدید تولی چوکی اسک تولی چوکی توفیق تولی چوکی اوکی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے آئے ہیں ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے آئے ہیں اور آپ ایج آپ سپوس کرو کہ آپ کے پاس ساٹھ سال کی ہے اور آپ بڑے ہو رہے ہیں آہستہ 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 بڑے ہو رہے ہیں تو آپ کی عمر گھٹ رہی ہے گھٹ رہی ہے گھٹ رہی ہے لیکن ایسا آپ سازار روپیہ رکھا ہو اور وہ سفر پہ گیا ہو اور وہ فلائٹ کا ٹھیکٹ لے لیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا تو اس مومن ہیں الحمدلللہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کو لوگ مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں تو آپ کی زندگی اپنے حساب سے نہیں گزریں گے بلکہ آپ کی زندگی کیسے گزرے گی اللہ کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار نہیں ابھی آپ اپنا بڑڈے چھوڑ دیجئے اپنا بڑڈے چھوڑے آپ اب ہم آپ اور تھوڑا سا دور لے چلتے ہیں کہاں لے چلیں کہ بتاؤ آپ کے حساب سے کہاں لے جانا چاہتا ہوں نہیں پتا کون بتائیں کہ میں کہاں لے بڑڈے کھوڑتے ہیں ہم 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 مومبت کی روز اس کو بجھاتے ہیں چاہ طریقہ ہے اسلامی طریقہ نہیں تو بہرال اب پتاؤ کہ میں آپ لوگوں کے بڑڈے سے اٹھا کر کہ اور لے جا رہا ہوں جو پور دلکیہ کون سا موت موت کون مناتا ملاد نبی پوری دنیا میں بڑے زور زور سے منا جاتا سعودی آربیہ کو چھوڑ کر اب ملاد نبی ہے ملاد کا ملل ہے پیدائش ٹھیک ہے تو یہ جو پیدائش ہے پیدائش کی عید اب آپ لوگ کو ایک چیز اور میں بتا دوں کہ ہماری شریعت کے اندر عید کتنے ہیں اچھا یہاں پہ ایک بہت عظیم آدمی آئے ہیں ہمارے شاگر بھی رہے ہیں محمد ارحان اسلام والیکم ارحان مائی کھولیے والیکم سلام کیسے ہے محمد ارحان کہاں ہیں آپ تو دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں آپ تو راکہ میں رہ کر کہ ہماری دعوت بھی نہیں لیتے ہیں چائی بھی نہیں پلاتے ہیں اسلام والیکم والیکم اسلام بھی نہیں کرتے ہیں ناراض ہیں ہم سے ہمزہ اسلام والیکم اسلام والیکم ہلو مشٹر حمزہ ماشاءاللہ کہاں سہیں حمزہ پرویز صاحب حمزہ پرویز بولیے جناب آپ آواز آپ تک پہنچ رہے کی نہیں پہنچ رہی گیا آپ کنیٹور بڑا کمزور ہے آلی گڑ آچھا آلی گڑ کہ آپ کے آپ کے آپ کے تاریخ کیا ہے پورا تارو انٹرڈیکشن آپ کیا ہے میرے نام حمزہ پرویز ہے میں تھرڈ کلاف آپ کے آپ میرے اپو کا نام پرویز آلم ہے میرے امی کا نام شما پر تین ہے آپ کے اپو جو پرویز صاحب ہیں وہ فیلحال کیا کر رہے ہیں ہمزہ صاحب ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ آپ لوگ کو بتاتا تھے جو بات کر رہے ہمارے صاحب ذاتے ہیں چھوٹے صاحب ذاتے نمبر تو میں تھوڑا سا ایسے ہی بات کر لیا ہمارے صاحب ذاتے ہیں میں ان کو پہچانتا ہوں آپ لوگ کہ شیخ رہا بچوں کو نہیں پہچانتے میں کیوں بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں چلیں حمزہ صاحب اتنا ہی مشارکہ کر سکے کیونکہ ان کی جو آواز ہے وہ کٹ رہی ہے اور میرے خالصے یہ وقت بھی چل بہت شکریہ حمزہ مشارکہ کرنے کے لئے اپنا میک 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 آپ میک یہ بتائیے میں ابھی پوچھ رہا تھا ہمارے صاحب زادے چھوٹے سے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی ایدیں ہیں تو انہوں نے بتایا دو ایدل فیتر ایدل ازہا کچھ لوگ ہمارے ہاں ایدل فیتر کو میٹھی اید بولتے ہیں اور ایدل ازہا کو تیخی اید تو بولنا چاہیے کی نہیں بولنا چاہیے کیوں بولتے ہیں چھوٹی اید کے دن جو ہے کیا ایدل فیتر کے دن اس لئے شاید وہ بولتے ہیں کی ایدل فیتر میں مٹھائی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں تو میٹھی اید بول دیتے ہیں اس کو اور اس کو تیخید اس میں مسالہوں سارے ڈال کے کورس ہوگا رکھاتے ہیں تو تیخید بول دیتے ہیں تو خیر اچھا آپ یہ بتائیے عبد الرحمان فیصل کی کیا شریعت کے اندر ان دونوں ایدوں کے علاوہ کسی تیسری اید کا تصور ہے کی نہیں تو آج کل تو بڑے اید منائے چاہ رہے ہیں بڑی ایدیں منائی چاہ رہے ہیں آپ اید الفیتر اور اید الازحہ کے علاوہ کچھ دوسری ایدوں کا نام ذکر کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں اید ملا تو نبی کا ایک پتہ ہے مجھے اور اس کے علاوہ تو کوئی نحاس اس کے علاوہ آپ تو رحمان کو پتہ نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے اچھی بات ہے بہت اچھے جی فرحان صاحب آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں فرحان کھولو مائک سلام جی جی شیخ آپ سوال پھر سے ریپیٹ کریں آپ کے آواز کرتے ہیں آپ کے پاس آواز نہیں چاہتی ہے کہ ہماری فرحان تھوڑی تھوڑی کٹ جاتی ہے اچھا تھوڑی تھوڑی کٹ جاتی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اید میں شریعت کے اندر اسلام کے اندر کیا اید الفیتر اور اید الازحہ کے علاوہ کوئی تیسری بھی اید ہے نہیں تو کیسے اید الحب منایا جاتا ہے اید میرادنبی منایا جاتا ہے کیسے مناتے ہیں لوگ بتا نہیں کیا بیس ہوتا ہے جو اید میرادنبی مناتے ہیں ہم کا کیا بیس ہوتا ہے کیوں مناتے ہیں کیا کہتے ہیں کی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد کو محمد کرتے ہیں تو محمد کرنے کا طریقہ تھوڑی ہوتا کہ آپ بڑے مناو جی اچھا چلو یہ یہاں پہ ساتھ قطر مائی کھولو ساتھ ساتھ مائی کھولیں جی مائی کھولی اسلام علیکم شیخ والے کو سلام ساتھ کیسے ہو ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے یاد نہیں ہو جائے میں آپ کو بتاتا ہوں عیدہ میلاد النبی کس تاریخوں مناتے ہیں لوگ کہہ رہے بھی لوگوں کو رمضان کے رمضان کے نیک سوڑے کیا کر رہے ہو یار تو مائے ابراہیم تم کیا کر رہو بھائی عیدہ میلاد النبی عید الفطر نہیں عیدہ میلاد النبی کب مناتے ہیں بتاؤ ابراہیم ساتھ ابراہیم دونوں میں سے کوئی یہ بتا سکتے ہیں چلو کوئی بات نہیں چلو مجھے لگتا کہ آپ کو پتا نہیں ہے یہاں پہ آدن واسی ہے جی آدن واسی السلام علیکم آدن واسی مائک کھولیں بیٹا او میرا لال مائک تو کھول دو اسلام علیکم آدن واسی کیسے ہو ہاں میں ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں اپنا مائک تو کھولو کیمرا تو کھولو آپ آپ کی تصویر نہیں آ رہی ہے مجھے لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے آپ کی تصویر لگتا ہے آپ کی تصویر مجھ سے ناراض ہے آج کچھ روٹی ہوئی ہے آجا یہ بتائیے آدن صاحب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئی کس تاریخ کو پیدا ہوئی آپ لوگوں کو بتائیں کسی کو نار ربی علیہ وآل نار ربی علیہ وآل ٹھیک یہ ایک نار ربی علیہ وآل کچھ لوگ کہتے ہیں بارہ ربی علیہ وآل تو اس میں اختلاف ہے لیکن جو صحیح قول ہے راجع قول ہے وہ کیا ہے نار ربی علیہ وآل تو آپ سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اختلاف بھی ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نار ربی علیہ وآل کو پیدا ہوئی کتنے ربی علیہ وآل کو میں جنہاں مائیک سب کا کھولتا ہوں اور آپ سب لوگ جواب دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ربی اللہ وقت پیدا ہوئے ہیں بارہ ربی اللہ وقت پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی وفات ہوئے ہیں بارہ ربی اللہ وقت پیدا ہوئے ہیں اب دین کے اندر جب وہ دین جو ہمارا ہے نا وہ دین مکمل ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اللہ ہماروں کو تعالیٰ نے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے اچھا اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی سے پوچھنا چاہوں کہ کوئی بھی چیز کمپلیٹ کب مانی جاتے ہیں تو کون جواب دیں گے کسی بھی چیز کو کمپلیٹ آپ کب مانیں گے کہ یہ چیز کمپلیٹ ہے کون جواب دیں گے جو جواب دینا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ریحان اور فبیحہ بچے بچیاں کوئی بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کمپلیٹ کب مانیں گے جیسے فار ایکزامپل آپ گئے ہیں آپ اسکول جا رہے ہیں اور آپ کو حموق ملا ہے ٹھیک ہے چلے یہاں سی ایم صاحب کے پاس چلتے ہیں سی ایم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم سلام سی ایم صاحب کیسے ہیں آپ سی ایم صاحب نہیں پی ایم ہاں سی ایم صاحب نہیں نصیف آچہ بتاؤ زہیر تم یہ بتاؤ کی یہ کوئی بھی چیز کمپلیٹ کب مانے جاتی ہے جی میں بولو بولو اگر کوئی چیز کو کمپلیٹ مانا جاتا ہے کہ وہ کام فل فنش کر کر فنشنگ دے کر کمپلیٹ گیا جاتا ہے جسے مثال کے طور پر میں آپ کا ٹیچر ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ٹیچ کرتا ہوں کسی سکول میں آپ وہاں پڑھتے ہو اور میں نے آپ کو شہفار ازامن میت کا کام دیا کہ نصیف یہ پانچ کوئیسٹن آپ کو کر کے لے کر کے آنے ہیں جی جی اور آپ نے چوتھا نہیں کیا جی جی میں نے پانچوہ نہیں کیا چار کر کے لے کر کے گئے میں نے پوچھا ہاں نصیف کمپلیٹ اور کمپلیٹ ایٹ اپنے چار ہی کیا ہے میں نے پانچ کوششن آپ کو دیئے تھے اور ایسے جیسے اگزام میں پانچ کوششن آئے اور آپ چار کر کے آجاؤں آپ کو پورے مارس ملیں گے نہیں نہیں کیا دیکھا ٹیچر آپ کو ڈنڈا 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 نہیں دیکھا ڈنڈا نہیں دیکھا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ایک لڑکا تھا ایک لڑکا تھا تو وہ پڑھتا نہیں تھا اسکول میں بڑی مستی کرتا تھا اور خوب شیر شائری کریں اور خوب مستی کریں تو جب اگزام میں لکھنے گیا تو اس کو کچھ سوجیں نہیں سب بلینگ بلینگ نظر آئے پڑھا نہیں اس نے تیاری نہیں کی تو اس نے ایک شیر لکھ دیا اس پر حمود سنو تم گوھر سے سنو تم شائری کرتے ہو نا تم سنو بہت گوھر سے سنو تم شائری کرتے ہو نا بڑی بڑی شائری کرتے ہو تم سنو تو اس نے شیر لکھ دیا کہ اس کو وستاد کو لکھا کہ وستاد محترم السلام علیکم ورحمت اللہ برداتو کہنے لگا کہ پاس کرنے کی کنجی تیرے پاس ہے پاس کرنے کی کنجی تیرے پاس ہے اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ پاس کرنے کی کنجی تیرے پاس ہے اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے تو ادھر سے جو ٹیچر تھا وہ بھی شائری کرتا تھا اس نے نیچے لکھ دیا نوٹ لگا کر کے وَعَلَيْكُمْ السلام عزیزم یاد کرنے کی کنجی تیرے پاس تھی یاد کرنے کی کنجی تیرے پاس تھی اگر یاد کر لیتا تو کیا بات تھی اس کے بعد کتنا دے دیا اس کو اوپر زیرو دے دیا نیچے سو دے دیا مطلب سو میں آپ نے زیرو حاصل کی تو کمپلیٹ کی جو بات نصیب نے بتائی ہے کسی بھی چیز کو آپ کمپلیٹ اس وقت مانیں گے جب آپ جو ہے وہ پورا کر لیں جیسے مثال کے طور پر آپ یہ باٹل دیکھ رہے ہیں سارا لوگ باٹل دیکھ رہے ہیں یہ باٹل کمپلیٹ ہے کی کمپلیٹ نہیں ہے میں ریحان ریحان کا مائک باتاو السلام علیکم شیخ یہ باٹل دیکھ رہے ہیں آپ جی دیکھ رہا ہے مکمل طور سے میں کیمرے کو قریب کر دیتا ہوں جی دیکھ رہا ہے ہاں جی کمپلیٹ ہے یہ نہیں تھوڑا سا باقی ہے تھوڑا سا باقی ہے دیکھو یہ جو آپ میں باٹل کھولوں گا تو کتنا سا ہے اس کو کمپلیٹ اس وقت مانا جائے گا جب فل ہوگا فل مطلب اس میں آگر آپ ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو باہر آ جائے گا تب کہا جائے گا کہ یہ باٹل کمپلیٹ ہے ورنہ یہ انکمپلیٹ ہے ابھی آپ دیکھو کہ اس کے اندر اتنا پانی جو ہے کم ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس باٹل میں زمزم ہے تو آپ سارے لوگوں کے لئے زمزم پیش خدمت ہے لیجئے نوش فرمائیے آپ لوگ ایسے تو نہیں پی سکتے ہیں تو خیالوں میں اور تصورات میں پی جائے کہ شیخ پرویز نے آپ لوگوں کے لئے زمزم کا گفت بھیجائے قبول کرتے ہیں آپ لوگ گفت کر لیجئے قبول کر لیجئے اب تو ہم بھیج نہیں سکتے ہیں آپ کو تو آن لائن ہی قبول کر لیجئے تو یہ چیز ہے کمپلیٹ نہیں ہے یہ باٹل اتنا ہے اور جب یہ پورا ہو جائے گا مطلب اس میں اگر آپ ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو باہر آ جائے گا تو آپ سمجھو کہ ہاں یہ کمپلیٹ ہے اسی طریقے سے شریعت کو اللہ ربعہолет و تعالیٰ نے کمپلیٹ کر دیا ہے شریعت کو اللہ ربعہ نے کمپلیٹ کر دیا ہے آپ اس کے اندر نہ آپ کچھ ڈال سکتے ہو اور نہ ہی نکال سکتے ہو اور یہ چائے بھی آگئی ہے ابھی ہم نے آپ کو زمزم پھلایا تو چائے آگئے چائے ہی پیتے یہ راکہ والے بھی چائے نہیں پیتے ہیں پلاتے ہیں خبر والے بھی نہیں پیلاتے ہیں دور جو لوگ ہیں وہ تو خیر الگ بات ہے ہاں تو کمپلیٹ ہے شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر کمپلیٹ کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نادر فرمائے کہ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ ٹھیک ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور مکمل کی تعریف میں نے بھی آپ کے سامنے کی ہے کہ مکمل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہ کچھ زیادہ کر سکے نہ کم کر سکے وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ تو اب دین کے علاوہ کوئی ریلیزن ایسا نہیں ہے جس میں آپ جا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں صرف اور صرف دینِ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے ایک ایسا ریلیزن ہے جہاں پہ جانے کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اب دین جو ہے ہمارا ہمارا جو دین ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ ہر قوم کے لئے عید ہے ہر قوم میں چاہے وہ یہودی ہوں نصارہ ہوں مجوسی ہوں جو بھی ہیں جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں ان کے ہاں عید ہے اور ہمارے دینِ اسلام میں دو عید ہیں عید الفضر عید الفضر عید الفضر کب مراتے ہیں عید الفضر ہم کب مراتے ہیں کون بتائیں گے شریم صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شریم صاحب کہاں تھے ابھی تک آپ دی کئی نہیں ذرا تھی میں نے ابھی آپ کو میں ایک اشار میں نے ایک شعر پڑھایا کہ وہ لڑکے نے کہا کہ پاس کرنے کی کنجی تیرے پاس ہے اگر پاس کر دیں سنا آپ نے شیئر شائری ضرور کر لیکن زیادہ نہیں لیمیٹ میں رہ کر کے اور نہ پتہ لگے وہاں شیئر شائری لکھنا پڑے آپ کو اگزام میں ایک تھوڑی سی نات نات سنا نات باد میں نات باد میں سنا یہ گا آپ بتاؤ کہ اید الفتر ہم کم بناتے ہیں اید الفتر حمزان کے روزوں کے بعد کہانے شوال کے پہلے تاریخ کو ہم اید الفتر بناتے ہیں ممتاز اور یہاں پہ عطیب عطیب ہیں فبیحہ عطیب عطیب السلام علیکم مائی کھولیں فبیحہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال کیسے ہو حمدللہ آپ ریاست ہیں نا ہاں اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ اید الفتر ہم لوگ کم بناتے ہیں کس تاریخ ہو ادھر ادھر سے لقمہ نہیں لو آپ خود بتاؤ اپنی میموری سے اپنی میموری سے آپ بتائیے کہ آپ جی تززیل حج صحیح بتاؤ تززیل حج تززیل حج تززیل حج آپ کون سے مہینے میں چل رہے ہیں شباب ارے نہیں سا پڑیس بھی اور بڑھائیے ایک قدم اور بڑھائیے پپیہ آپ بتاؤ تزیل خط ذلقادہ میں چل رہے ہیں شوال ختم ہو گیا بیٹر ٹھیک ہے آپ کا جواب صحیح ہے اور شریم کا بھی جواب صحیح ہے اید الفتر اور اید الازہ اید الفتر یکن شوال کو یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو جو مہینہ آتا ہے اس میں پہلی تاریخ کو ہم اید الفتر بناتے ہیں اور دس ذلہجہ کو ہم لوگ اید الازہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں لیکن اس قربانی کے لیے یہ نہیں ہونا جا کہ ہمارا بکرہ پچاس کلو کا ہے اور ہمارا پتہ ہزار روپے آگا ہے بیس ہزار روپے آگا ہے یہ سب نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کے بکرے کی قیمت نہیں چاہیے ہم اس یاد میں اس قربانی کو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے زباہ کرنے لے گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میڑھا دے دیا اور انہوں نے اس کے بدلے میں زباہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کا اقزام لے رہا تھا ان کو آزما رہا تھا تو وہ آزمائش میں ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے چلے گئے کامیاب ہوتے چلے گئے تو انہیں خلیل کا لقب اللہ تعالیٰ اور فرمایا کہ کہ اے ابراہیم تم نے جو خواب تھا اس کو پورا کر دیا یہ نہیں سوچا آپ نے کہ میرا بیٹا ہے تو میں اسے اس کو وہ کروں وہ بھی اقل ہوتا بیٹا تو بہرحال وہ ایک بات کی بات انشاءاللہ جب ہم لوگ قریب ہو جائیں گے عید الازحا کے اس میں ہم آپ لوگ کے سامنے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے پوری انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی چھوکیا چل رہا ہے تو کہنے کا مقصد آج صرف یہ ہے کہ جو عید عید مراد النبی مناتے ہیں وہ نئی ایجاد کی ہوئی چیز ہے تو اچھا بیدان وہ ہماری آواز نہیں جا رہی ہے سبحان اللہ دیکھیں ابھی میں کہہ رہا تھا کہ یہاں فبیحہ نے جو جواب دیا ہے اور شرائم نے جو جواب دیا ہے کہ عید الفطر یکن شوال کو عید العظام دست زلحجہ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے اور اس کے علاوہ شریعت کے اندر کوئی بھی عید نہیں ہے نہ عید ملاد النبی ہے نہ ویلنٹائن ڈے ہے نہ ٹیچر ڈے ہے نہ مدر ڈے ہے یہ سب کیا ڈے بنا رکھا ہے لوگوں میں آپ سوچو کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا کوئی ایک دن نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں کب کب کرنی چاہیے کون بتائیں گے اللہ کے رسول سے محبت کے لئے کوئی دن خاص کرنی چاہیے کون بتائیں گے یہاں ابراہیم ہے قطر سے تھی ابراہیم صاحب ابراہیم بولو آپ کو پتہ نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہاتھ آپ نے اٹھایا ابراہیم بتاؤ ہاتھ آپ آپ اٹھاؤ کچھ بھی بولو ابراہیم میرا سوال سوال میرا سوال سوال میرا سوال سوال میرا سوال جی اید نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جیسے آپ اپنے ابو امی سے محبت کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں سنیں میری بات تو روز کرتے ہیں کی ایک دن کرتے ہیں روز کرتے ہیں تو صبح بھی کرتے ہیں شام بھی کرتے ہیں دوبار بھی کرتے ہیں کھالی صبح کرتے ہیں ہر ٹائم کرتے ہیں ہاں ممتاز جواب آپ کا صحیح ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے ابو امی سے صبح دو پاہر شام ہر ٹائم محبت کرتے ہیں تو کوئی ایک تر خاص نہ کریں کہ مدر ڈے ہے تم ماں کے لئے توفہ لائیں گے تم ماں سے ملنے جائیں گے تم ماں کے پاس پیٹھیں گے تم ماں کو کیک کھلائیں گے کیسے وہ ماں ہے آپ کی اور اس ماں نے آپ کے لئے اتنی خدمت کی ہے آپ کی پرورش کی ہے آپ کو دودھ پلائے ہیں آپ چلنے کے لائق نہیں تو آپ کو گودھ میں لیا ہے آپ روتے تھی تو ماں آپ کی آپ کو چھپ کرا دیتی تھی آپ چھوٹے سے تھے آپ کو پتا نہیں تھا کہ کپا خانہ کر رہے ہو کپے شاپ کر رہے ہو تو آپ کو سوخے میں لٹاتی تھی خود جا کر کے بھیگے میں لیٹ جاتی تھی تو آگا آپ بڑے ہو گئے تو ایک دنہ آپ ماں کے پاس آ کر کے بیٹھ کرتے محبت چتا رہے ہیں تو جس طرح سے ماں اور باپ سے محبت کا کوئی دن نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے جب تک آپ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کریں گے تب تک آپ مومن نہیں ہیں تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے کون بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے جی بولیے مائی کھولو مائی کھول اپنا اسلام علیکم بہت کتنا بہت کتنا بہت کتنا اس کا ایک میہار ہے اس کا ایک پیمانہ ہے بہت کتنا اپنے کھول کی بات بھی سننا ہے ہاں بات تو خیف سننے اس میں کوئی شک نہیں ہے جی فران صاحب آپ بتاؤ نماز پڑھنا چاہیے اللہ کے رسول کو ضرور وہ تو ضروری ہے لیکن دیکھو ایک ہوتا ہے لیول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لیول کتنا ہو رہا ہے مجھے بتا ہوا بہت سارا بہت سارا کتنا مجھے بتا ہوا آپ اپنے جان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرو گے جی اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرو گے جی نہیں آپ کنفیوز پہ ہو رہے ہیں آپ صحیح نفسیو بتاؤں کی ہاں یا نہیں ہاں اپنے ملک سے اپنے وطن سے اپنے ماں باپ سے اپنے نانا نانی سے اپنے دادا دادی سے اپنے گھر سے اپنے سب سے محبت کرو گے زیادہ جی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرو گے جی جی یہ جواب یہ ہے فرحان نے جو جواب دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک آپ اپنی جان سے زیادہ نہیں کریں گے تب تک آپ محبن نہیں تو محبت کے لیے بارہ ربیلو وہ لاب خاص کر دو اور جا کر کے وہاں نات وات پڑھ لو اور بریانی بنا کر کے کھالو اور اس کے بعد بولو ہم بہت محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آپ کو پتا نہیں آپ کو پتا نہیں ٹھیک ہے ہم کسی ایسے بچے کے پاس چلتے جس کو پتا ہے بیداد کا دیفنیشن کیا ہے بھائی کون بتائیں گے شورین صاحب کے علاوہ میں دیکھ لوں کچھ نئے لوگ کچھ نئے لوگ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں امار صاحب یہاں پہ جی امار سلام علیکم وآلیکم السلام وڈترہ دیفنیشن آپ بید آیا شیخ امار دین 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 میکنی چیز کو نکالنا دین میکنی چیز کا ایزاد کرنا ہاں ٹھیک آپ کرسیاں کہاں نائلہ کسے اپرا بیٹھی کاؤ نائلہ اپرا کھا بیٹھی میکنی چیز میکنی چیز میکنی چیز بنائے لیکن جو چیز قابل مضمت ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے جس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا وہ کون سی بیداد ایسی ہے جو دین کے اندر ایزاد کی جائے کیسے مثال کے طور پر یہ کون جانتے اس کے وارے میں یہ کیا ہے کیا یہ آئے فران آئے ریحان آئے آئے بلوٹوٹ بلوٹوٹ ہے اللہ رسول کے زمانے میں تھا نہیں نہیں تھا یہ کہ بھئی مدیہ جی سی کیا ہی ہی دی گریش یہ کیا ہے ہون ہون اللہ رسول زمانے میں تھا نہیں تھا یہ کیا ہے پوچھنا چاہتا ہوں میں کس سے پوچھو کس سے پوچھو ہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں مائک بن مدیہ اس سے پوچھتا ہوں اس سلام علیکم اور یہ کیا ہے بیٹا ماؤس ماؤس یہ اللہ رسول زمانے میں تھا نہیں تو یہ بھی چیز یہ بھی بدات ہے اور عید 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 اور یہ آپ ماؤس استعمال کر رہے پھولی توت استعمال کر رہے چشمہ شریعت میں کوئی نیا کام کر رہے آسان تو اس میں فرق کرنا پڑے گا آپ کو جیسے کہ شریعت کے اندر آپ کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو لوگ عید ملا نبی منا تے ہیں وہ اللہ کے رسول سے محبت کا ڈھونگ رس لے جب کی محبت وہ نہیں ہے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو بات کرنے کا حکم دیئے وہ کر لیں اور جس چیز سے روکے ہیں اس سے رک جائیں کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ کٹ لیں گے تھوڑا خوش ہو جائیں گے یہ تو بولتے ہیں نصیف مشہ نصیف جی اسلام علیکم جی ہم جواب پیسے دیں گے آپ کی ہرش جی ہم کہیں گے ہم پورس نہیں کریں گے آپ کو آنا ہے تو آو نہیں تو نہیں نہیں جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کی کٹ لیں گے ہیپی بڑڈی ٹو بول دیں گے پیار کر لیں گے تو اس میں ہرش کیا تو اس بولتے پرابل نہیں کیا ہرش یعنی بلو اس میں کیا پرابل ہے آج وہ کہیں گے کی اچھا نسیبے بتاؤ تم نے اپنے آنکھ میں کیا لگا سرما لگا کاجل سرما آو یار جورتست ہے ما شاء اللہ تو نہیں اس میں پرابل کیا ہے لوگ بولتا اس میں پرابل ہی کیا ہے بھئی ہم تو کیا پرابل ہے پرابل ہے پرابل یہ ہے کی اللہ کے رسول صلی اللہ سے اچھا ثابت نہیں ہے اگر یہ کام کرنا صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ سلام نبی بننے کے بعد تیرہ سال مکہ میں تھے آپ بڑے بناتے چلو ٹھیک ہے مکہ کے حالات اچھے نہیں تھے وہ لوگ آپ کو پریشان کرتے تھے تو ٹھیک جب مدینہ آپ آ گئے تھے تب تو آپ کرتے سمجھ رہے نا تو مدینہ میں تستار اللہ کے رسول رہے وہ آپ نے بڑے نہیں بنائی پھر اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ سے محبت کرنے والے صحابی کا نام بتائی دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سے لیکن انہوں نے نہیں منایا یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ ہو گئی تو جب اللہ کے رسول نے دنیا سے چلے گئے تو اب اللہ کے رسول جو خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ بنے انہوں نے بھی اپنے اسلام علیکم رحمان آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ کی وفات کے بعد کس کی حکومت بنی حضرت ابو بکر صدیق کی اس کے بعد کس کی بنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس کے بعد کون بنے حضرت عثمان خلی اس کے بعد کون بنے حضرت علی رضی اللہ تعالی تو اللہ کے رسول نے بھی مدینہ کے اندر اپنے بڑے نہیں بنائی اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محمد کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑے نہیں بنائی یہاں تک کی دیکھو آپ میں چلا ہوں گا غزوات کے بارے میں کی غزوات کیسے کیسے ہوئے کون کون سی لڑائی کیسے لڑائی لڑی گئی وہ سب انشاءاللہ میں بیان کروں گا بس آپ لوگ آتے رہیے آج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کسی نے نہیں منائی تو اتنے لوگوں نے نہیں منائی اور اس کے بعد ایک پانچ سنی گزرنے کے بعد اس کا ایزاد کیا گیا اور اتن خاص کر دیا گیا اور وہ بھی وہ بھی اس دن نہیں منایا گیا جس دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے بلکہ اس دن خوشی منائی جا رہی ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ وفات ہو یعنی بارہ ربی اول کو اللہ کے رسول صلی اللہ سلم اس دنیا سے کہے ہیں تو آپ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو منانا تھا ربی اول کو منانا چاہئے تھا لیکن یہ سب بات کی چیزیں ہیں ویسے بھی نہیں منانا ربی اول کو بھی نہیں منانا ہے اور نہ بارہ کو منانا ہے اس لیے کی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے بعد ایجاد کی گئی ہے اس لئے ہر بدات گمراہی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کل محدثت بدعہ وکل بدعہ ظلالہ وفی روا وکل ظلالہ فی نار یہ ہر بدعہ کیا ہے کل نئی ایجاد کی ہوئی چیز وہ جیسے کسی نے آساد آساد نے بتایا تھا کہ شریعت کے اندر جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے وہ بدعہ ہے دنیا کے معاملات میں کچھ بھی استعمال کرو کھڑی استعمال کرو کار استعمال کرو اچھے چھپائی استعمال کرو اچھا بیڈ بناو کوئی مسئلہ نہیں لیکن شریعت میں سوال پینے سے کرنا یہ ہے گمراہی یہ ہے بیداد اور ہر بیداد کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے کسی کے بعد کوئی سوال نہ پوچھ سکتے آپ لوگ ہیں ابھی چل آکے چلتے ہیں ہا شریم صاحب کچھ سنانا چاہیں گے آپ کہیں بناتے اس پہ اشار کہنا جاتے کتنے ہیں زیادہ ہیں کچھ تھوڑے ہیں نہیں بس دوی لین ہے مزمد میں مزمد میں ہا شہب پڑھو زبا سے عشق احمد کے فقط دعوے نہیں چلتے زبا سے عشق احمد کے فقط دعوے نہیں چلتے حقیقت میں نبی سے عشق ہو نبی دوڑی ہے ترانو میں ترانو میں ترانو نہیں کوشش کر سکتے کرو کوشش دیکھو لائک کا نام یہ ٹرائی کر نا اب کچھ سان اب تک ترانو نہیں دیکھ کچھ کوئی بان نے ترانو سے پڑھ یا زبا سے عشق احمد کے فقط دعوے نہیں چلتے زبا سے عشق احمد کے فقط دعوے نہیں چلتے حقیقت میں نبی سے عشق ہونا بھی ضروری ہے حقیقت میں نبی سے عشق ہونا بھی ضروری ہے ماشاءاللہ آپ نے ترانو میں ایسا پڑھ جا کہ بلکل جھما دیا تو ٹھیک ہے تو اب جیسے میں نے کہا تھا کسی سے نصیب سے مہینے آتا تھا کہ حارج تو نصیب پوچھ رہے کہ حارج کا مطلب کیا مطلب جیسے آپ کوئی کام کرو شیخ کر لیتے نا ٹھیک ہے تو ایسے جو لوگ یہ مراد نبی منا ہے پرابلم ہے شریعت کے اندر نہیں ہے اور جو شریعت کے اندر نہیں آپ کام کرو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اب میں آپ لوگوں سے سوال پوچھ نہ جات ہوں ساتھ لیاقت جی شیخ فجر کی نماز آپ کتنی پڑھتے ہیں جی فجر کی نماز فرض کتنا ہے سمجھے نہیں شیخ کیا والا آپ نے فجر کی نماز کتنی رکعت عدا کرتے فرض رکعت دو دو ہمتاز یہاں پہ امم الخیر ہے کوئی ہاں السلام علیکم کہاں سے ہو بیٹا ہیدر سے چلیں کوئی بات نہیں آپ یہ بتاؤ زہر کی نماز آپ کتنا پڑھتے ہو بار آپ نہ دیکھو نا اپنے اب بھائی کتنا آپ زہر کی نماز فرض رکعت کتنی پڑھتے ہو چار چار ممتاز یہاں پہ عبدال مبین عبدال حادی السلام و علیکم السلام عبدال حادی کہا سو بیٹا آپ الہاباد الہاباد عصر کی نماز آپ کتنی پڑھتے فرض رکعت بتاؤ فرض چار چار رکعت ممتاز اور یہاں کوئی نئے آئے ہوئے ہیں یہ کون ہے ہاں یہ صاحب ہیں کوئی حبیل حبیل عرحم جی اوہ یہ جبیل وسی ہیں اسلام علیکم حبیل سلام علیکم کہاں ہو تم لوگ دکھتے نہیں ہوا اتنے کلاسز ہوتے ہیں روزانہ اتنے اچھے اچھے حبیل جبیل کہاں رہتے تو بتاؤ اچھا بات سنو مغرب کی نماز حبیل کتنا پڑھتے آپ فرض رکعت کتنی ہے فرض بتاؤ فرض امام کے پیچھے جو پڑھتے ہو ہمارے کلاس میں جیسے بھائی کا نام آتا ہے بھائی کا نام ہے بھائی بھائی کا نام ہے ارہم نہیں اور واسل واسل تو ایک تین بھائی ہمارے یہاں پڑھتے ہیں واسل ارہم اور حبیل تو میں جب ان کا attendance لیتا ہوں تو ان کی اجازت کے بعد کہتا ہوں کہ ارہم واسی جواب آتا ہے اس کے بعد میں ان کا جیسے نام آتا ہے جیسے ان کے نام کے بارے مسکرہ بہت اچھے بچے ہیں شباز تو سب نے بتا ایشا کی نماز ہے ایشا کی نماز کے لیے کس سے پوچھا جائے جیسے جکریہ صاحب السلام علیکم علیکم السلام کہاں سے آپ زکریہ صاحب ایدراباد ایدراباد میں کدھر سے ٹولی چوکی ٹولی چوکی تو چھائی ہوئی ہے لگتا ہے ٹولی چوکی جیتے گی اس بار چلو آپ یہ بتاؤ زکریہ کی ایشا کی نماز آپ جو فرض نماز پڑھتے کہ رقع پڑھتے چار آپ ایسا نہ کرو میری طرف سارے بچے جب میں کوئی سوال پوچھوں تو کوئی لقمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے سوال کا جواب سیجدہ مجھ سے بات کرو آپ کلاس میں ٹھیک ہے چار رقعات ابھی آپ سارے لوگوں نے فجر میں دو زہر میں چار مغرب میں تین اور ایشا میں چار رقعات اس میں مدیہ کا مائک میں کھولوں گا مدیہ 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 اب یہ بتائیے کہ یہ جو رقعات ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں سور فاتح کوئی دوسری صورت رکعے میں جاتے سبحان رب رضیم سجدے میں سبحان رب علال یہ تو پڑھتے ہیں نا جی شا اگر کوئی آئے اور کہے کہ دیکھو ابھی زمانہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے برائی زیادہ فائل گئی ہیں تو ایک کام کرو فجر میں تین رکعات کر دو زہر میں پانچ رکعات کر دو اثر میں پانچ رکعات کر دو مغرب میں چار رکعات کر دو اشہ میں پانچ رکعات کر دو آپ مان ہوگے نہیں آپ کیا بولوگے ایسا کرنا سی بولنگے کہ مولانا آپ دماغ خراب ہوگیا ہے ایسا تو بولنگے ایسا بولنگے مولانا آپ دماغ خراب ہوگیا ہے بولنگے بولتے کی نہیں بولتے نہیں نہیں شب کیا بولتے فرم ایسا کرنا بدا کی ایسا ہی بولو اگر کوئی آ کر اس طرح کی دعوت آپ کو دے تو بولنگے مولانا آپ خراب ہوگیا ہے ہمارے قرآن میں نہیں ہمارے حدیث میں نہیں اللہ کے رسول میں نہیں بتلائے تو کیا بولے گا بولے گا کیا پرابلم کیا ہے آپ پانچ رکعات پڑھوگے پانچ رکعات مولانا صاحب بہت صحیح بات کر رہے تو مولانا صاحب کو صحیح بات مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے تو یہاں آپ ایک ایسی چیز کی دعوت دے رہے ہو جو ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے تو میں یہ بات کہ کر کہ یہ چیز نئی چیز ازاد ہو جائے شریعت کے اندر کیا ہو جائے گی نئی چیز اور یہ دنیا کے اندر کوئی بھی accept نہیں کرے گا مولانا صاحب دماغ تو کوئی بھی شخص آ کر اگر آپ کو اس طرح بات بولے گا تو آپ اس کو ایسے ہی جواب دیجئے کہ مولانا صاحب آپ کا دماغ خراب ہو لیا ہے آپ شریعت کے اندر نئی چیز لاتے اچھا آپ جیسے مثال کے طور پر اتنے لوگ بیٹھے ہو زوم کے اندر اور آپ لوگوں میں کسی بھی چیز کو لے کر اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز کوئی مسئلہ ہے نماز کا مسئلہ ہے روزے کا مسئلہ ہے جیسے مثال کے طور پر نصیف نصیف مائی کھولو جی افتاری کب کرتے بیٹا مغرب کے آزان مغرب کے آزان میں ملنب صورت گروب ہوا تو افتاری کر لے جی جی اچھا یہاں پہ مائی کھولو افتاری کب کرتے مغرب کیا نوچ ممبرہ والے کیا جیسے ہیڈراباد والے کرتے سیم نہیں اچھا سنو جیسے مثال کے طور پر ابھی نصیف نے کہا سورت گروب ہوا تو آپ افتاری کر لے لیکن ہزیفہ کہہ رہے نہیں سورت کے گروب ہونے سے پانچ منٹ پہلے کر سکتے ہو اگر یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دونوں کے بیچ میں اختلاف ہو گیا تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں آپ کے بیچ میں اختلاف ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں سورت گروب ہوتے ہی ہم افتاری کریں گے پہلے نہیں پانچ بات ٹھیک ہے آپ حزیفہ میں اور نصیب میں ہو گیا اختلاف اب اس کا حل کہاں سے دھوٹیں گے آپ جی اگر سورت گروب آپ میری بات سو میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف ہو گیا آپ میں وزیفہ خان میں وزیفہ خان کہہ رہے ہیں سورت گروب ہو جائے گا اس کے بعد ہم گھڑی دیکھیں گے اس کے بعد پانچ منٹ جب ہو جائے گا تب ہم کریں احتیاط رہیں گے ٹھیک ہے نصیب کریں نہیں سورت گروب ہوا کی افتاری کرو دو کیس دو لوگ ہو گئے ایک مسئلہ میں اختلاف ہو گیا اب آپ نہ ان کو برا بھلا کہیں گے ٹھیک ہے نہیں کہیں گے اب آپ کیا کریں ہلکہ ٹوڑھیں گے قرآن اور حدیث میں جواب خزیفہ خان کا صحیح ہے کہ جب بھی کوئی اختلاف آپ کے بیچ میں اور آپ کے بھائی کے بیچ میں ہو جائے کسی کو لانتان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں ٹائٹل نہیں دینا تو یہ ہو سے شئے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولُ إِنْكُمْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اشارت کرنبایا کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے آپ کے اور ان کے بیچ میں اختلاف ہو جائے آپ کی کچھ اور رائے ہیں ان کی کچھ اور رائے ہیں اب آپ کیا کروگے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولُ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا بھی ہے اللہ اگر ایسا آپ کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے اور پھر جو اس کا رزلٹ کرنے والا ہے وہ بہتر یہ تو ہو گئی یہ آیت موجود ہے قرآن مجید کے اندر اب ہم آپ کو حدیث کی طرف لے جاتے ہیں اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے حدیث کو سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے حدیث کا نمبر 1761 اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں میں نے تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ آپ تھامے رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ حدیث موتہ امام مالک اندر موجود ہے تو اب اگر کہیں اختلاف ہو گیا ہے تو بہت زیادہ کسی اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا کسی عالم سے براجہ کیجئے اور اسے کہے کہ جناب یہ یہ مسئلہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صورت گروب ہونے کے فوراً بعد افطاری کریں گے لیکن ایک میرا دوست ہے وہ کہہ رہا کہ نہیں ہم رکھ جائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد افطاری کریں گے تو کیا حال ہے تو آپ کے سامنے ایک حدیث لاکر کے رہے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ میرا دوست کے لوگ یہ بھلائی میں رہیں گے جب تک کی افطاری کرنے میں جلدبازی سے کام لے گے اب جلدبازی کا ملک نہیں ہے کہ صورت گروب ہونے سے پہلے کام لے اس کا مطلب یہ نہیں ہے جلدبازی کا ملک یہ ہے کہ جیسے صورت گروب ہوا اور آپ نے افطاری کر لی اللہ رسول نے فرمایا تب تک یہ لوگ خیر میں رہیں گے اچھی بات ہے آپ لوگ کے پاس کسی کے پاس سوال ہے تو ہاتھ سائیے پوچھئے میں تھوڑا تھا بھوک جاتا ہوں کسی کے پاس کوئی سوال ہے کوئی بھی ہو جو اس ٹاپک سے جو ابھی آپ پڑھے ہیں کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں جی ایسا جی ایسا بولیے مائک کھولیے علیکم شیخ بولیہ سلام جی یا نبی یا نبی پڑھ سکتے نہیں نہیں یا نبی نہیں پڑھ سکتے یا نبی یا کہا جاتا ہے جو آپ کے سامنے ہو سن رہا ہو یا نبی یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں غلط ہو ٹھیک ہے جی اور کسی کے پاس کوئی سوال رہا جی اسی ٹاپک میں کوشی ہے جو آپ ٹاپک پڑھے ہیں ادھو در کے سوالات نہ کریں دو ٹاپک ہیں وہی کوشی جی پرک یہ پانچوے خلیفہ کون تھے حضرت علی رضی اللہ کے بعد حمیر معاویہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے تو اور کسی کے پاس کوئی سوال اچھا چلو اب اس دنیا کے بعد انسان کی ایک دوسری دنیا شروع ہوتی ہے دوسری زندگی شروع ہوتی ہے کونسی زندگی ہو برزق کی زندگی یعنی آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب قبروں کا جو مسالہ ہے کیا قبروں کی زیارت کے لیے جایا جا سکتا ہے کی نہیں قبرستان پر کون بتائیں گے مائی کس کا کھولا جائے ناہد خان السلام علیکم السلام علیکم شیخ والسلام ناہد خان کیسے ہو الحمدلہ آپ کیسے ہو آپ کہاں سے ہو میں سعودی عربیہ سے ہو ماشاءاللہ کہاں سے الخبر یار خبر میں رہتا ہوں کچھ سمو سمو سا پہنچایا کرو کچھ چاوائے پھلایا کرو انشاءاللہ پہنچائیں گے میں نے ضرورت نہیں اچھا آپ یہ بتاؤ کہ قبرستان کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں جا سکتے کس نیت سے جائیں گے آپ وہاں پہ آپ کی نیت کیا ہوگی نیت ملو آپ زیارت کرنے جائیں گے تو کچھ تو نیت ہے آپ کے پاس کچھ تو سوچ کے جائیں گے وہاں پہ کس لے جائیں گے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں ڈالے یعنی آپ جائیں گے وہاں دعا کرنے کے لیے ایسا دعا کروانے کے لیے نہیں نہیں جیسے جیسے کوئی قبر بہت عظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بہت عظیم ہے تو آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ دعا کروائیں گے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو عام قبر نہیں ہے وہ تو بہت عظیم شخصیت ہیں بہت عظیم حسنی ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر کے ہم ان کا وسیلہ لے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں نبی کے واسطے سے نبی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں ایسا دعا کرنا جائز ہے کیوں ہم داریک اللہ سے دعا کرنا چاہیے نہیں نا نہیں کر سکتے تو ایک چیز یہ ہے قبروں کی زیارت مشروع ہے مشروع مطلب یہ ہے کہ جانا چاہیے وہاں پہ جانے کا مقصد کیا ہے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شروع شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا اس کے بعد میں اجازت دے دی گی کہ آپ قبروں کی زیارت کرو قبروں کی زیارت کرنے کا ایک فائدہ کوئی بتاؤ ایک فائدہ کہ آپ در قبرستان کے پاس جاتے ہو تو کوئی ایک فائدہ بتاؤ ان کے اسے کیا حاصل ہوتا ہے ہاں جی فون بتائیں گے ریحان صرف ہاتھ اٹھائے ہیں اب دنہ اٹھائیں جب دنہ سعود ان کی یاد آتی ہے جن کی موت کی یاد آتی ہے اپنی آخری منزل یاد آتی ہے اور آخرت یاد آتا ہے کہ دنیا چھوڑ کر کے ہم کو بھی چلے جانا ہے مطلب یہ لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں آرام کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح سے ہی تو دنیا کے اندر تھے ان کا ایک وقت تھا وقت ختم ہو گیا پھر ان کو یہاں پہ سلا دیا گیا تو اس لئے دنیا کی جو زندگی ہے اس زندگی کو جب وہاں جائیں گے خبرستان پر تو یہ حقیر دیکھیں گے مطلب پھر آپ چھوٹ نہیں بولیں گے پھر آپ چوری نہیں کریں گے پھر آپ ڈکیتی نہیں کریں گے پھر آپ لوگوں کو چیٹ نہیں کریں گے لوگوں سے غش نہیں کریں گے تو یہ ایک فائدہ ہوا تو اللہ کا رسول نے فرمایا یہ حدیث سہی مسلم کے اندر موجود ہے کنتو نہائیتو کمنزیار کنتو اللہ فزروہا فا انہا تذکرون آخرہ اچھا اب وہاں پہ گئے آپ جیسے کہ ابھی نہاد نہیں بتایا کہ وہاں جا کر کے ہم ان کے لئے دعا کریں گے اچھا قبرستان کے زیارت کی جو دعا ہے وہ کون بتائیں گے قبرستان جیسے ہم محجز میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ الصلاة والسلام والرسول اللہ اللہ افتالی ابوہ ورحمت کا خانہ کھانے کی دعا ہے بسم اللہ خانہ کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ محجز سے نکلنے کی دعا ہے اللہ یا واشر میں جانے کی دعا ہے واشر سے نکلنے کی دعا ہے گھر سے نکلنے کی دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے تو آپ بتاؤ کہ جب آپ قبرستان کی زیارت کریں گے تو کونسی دعا پڑھیں گے مدیہا نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور بہت سارے ہاتھ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں ارحم جبیل تم لوگوں نے یاد کیا ہے نہیں سناوگے یہاں پہ انہاد نے سنا دیا انہاد کو یاد ہے عبداللہ کتاب لے کر کے میٹھے ہوں چلے میں اور کوئی ریحان کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے عدین دانیال اکیلے اکیلے چاہے پی رہو بلائے بھی نہیں عدین وہ مارا سنیک ٹائم ہے کیا یا رو اکیلے اکیلے چاہے پیتے ٹولی چوکی والے تو ایسے نہیں ہوتے وہ تو چاہے پیتے ہیں دودھ بھی پیتے ہم اچھا چلو دودھ پیتے کی دعا بتاو اللہ میں بارے لکھا لہا پی میں اکیلے چاہے پیتے ہیں میں اکیلے چاہے پیتے ہیں ممتاز 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 وہ تو میں کہا ٹولی چوکی والے تو ایسے نہیں ہوتے بلاتے ہیں آپ اکیلے کیلے پیتے ہو بھائی چلو نومان نومان انعامدار اسلام علیکم اسلام علیکم نومان بتاو دعا بتاو بیٹا اسلام علیکم یا اہل القبور دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ لکمہ مطلو نہ امی سے نہ ابھی سے نہ بابو سے نہ بھائی سے نہ اپی سے نہ باجی سے آپ لوگ خود بتاؤ اب تم یہاں ایک سال پڑھ کر کے گئے ونبراس میں تم کو یہ بھی نہیں یاد نہیں یاد کرائے کیا شیخ آدل اس کو یاد کرو ابھی اس بار تم لوگ آؤں گے انشاءاللہ پھر ہم ہم پورا سیٹ کرتے ہیں پھر ہم تم لوگ کو پڑھاتے ہیں کیسے پڑھائے جاتا ہے سارے ٹیچر اردو لاتا ہوں پھر اچھا رہے گا یہ افان نویت کہاں ہے افان السلام علیکم واجرام افان کیسے ہو الحمدللہ چھو چلو سناو قبرستان کی زیارت کی دعا سناو آپ ہاں قبرستان کی زیارت کی دعا السلام علیکم یا اہل القبور ہاں بس ٹھیک اچھا نومان ساکو نومان نامدار نومان السلام علیکم آن نومان علیکم سلام نومان جیرا میک کھولو آپ بیٹا کیمرہ کھولو آپ کہاں کے ہو شولاپور مہاراشترا سارے سارے میں آپ کو دوسرا سمجھ گیا تھا بھائی سارے سارے مجھے معاف کرنا ہمارے یہاں ایک لڑکا جب جس سے پوچھا ہوں وہ آپ سے اس کا چہرہ ملتا جھوٹا تھا تو میں نے آپ کو کہیں جیس لے سارے یاد کرو کوئی بات شباش یہاں کہاں گیا اپنا افان نویت تو کچھ چہرہ آپ کا دونوں کا ملتا جلتا تھا اس لئے میں نے کہا آہ چلی دعا قبرستان کے دعانے کی دعا چلی شرائم صاحب سے سنلتے جی شرائم صاحب السلام علیکم آلد دیامہ آلد دیامہ من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا دعا قبرستان جانے کی دعا سنلیں گے ٹھیک ہے تو آپ ساہر لوگ اس کو لکھ لیا السلام علیکم آلد دیار مل جائے کتاب ہے السلام علیکم آلد دیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةِ پھر سے السلام علیکم آلد دیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ اَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةِ اچھا کچھ لوگ قبروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں بیٹھنا درست ہے کی نہیں درست ہے قبروں پر بیٹھنا جائز ہے کی نہیں جائز ہے جی رہا نہیں جائز قبروں پر نہ بیٹھنا چاہیے اور نہ ہی قبروں پر نماز ادا کرنے چاہیے نہ ہی قبروں پر نماز ادا کرنے چاہیے اچھا ایک حدیث میں پڑھتا ہوں اس کا آپ لوگ explain کریے کون کا پائیں گے کون کا پائیں گے میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ چاوی دے دی ہے اب میں ایک حدیث پڑھوں گا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے حدیث کا نمبر 1300 لا تجعلو بجودکم مقابل فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ مِنَ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَخُ فِيهَا سورة الفاتحہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاک جاتا ہے بہت اہم بات ہے آج ہمارے گھروں کا مسئلہ یہ ہے ہمارے گھروں میں سیریل ہے ہمارے گھروں میں ڈرامے ہیں ہمارے گھروں میں کامیڈی نائٹ ہے ہمارے گھروں میں لافٹر چینل ہے ہمارے گھروں میں سانس بھی کبھی بہت ہی مطبطہ میں کون سے کون سے ڈرامے چلتے رہتے ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار گزریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اوپر عمل کیجئے اور مکمل عمل کیجئے اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنو اس کا مطلب کیا ہے کون اپنے گھروں کو قبرستان بناتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کون اس کی explaining کریں گے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنو کا مطلب کیا ہے جواب دیجئے آپ لوگ کون جواب دیں گے یہاں پر مدیحہ نے ہاتھ اٹھایا کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی مدیہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت 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 جی بولی خبرستان میں قرآن اور نماز نہیں پڑھا جاتا اس لئے ممتاز ممتاز مدیہ نے کہا کہ جس طرح سے خبرستان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نے گھر کو خبرستان بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو گھر میں نماز بھی پڑھنی چاہیے اب آپ بولیں گے کہ شیخ صاحب آپ عجیب آدمی ہیں بولتا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھو پھر بولتا ہے گھر میں نماز پڑھو کیا شیخ صاحب آپ بھی ایسی تھی باتیں کرتے ہیں کون اس کا جواب دے گا سمجھ رہے ہیں نا جیسے مدیہ نے یہ عورتوں کے علاوہ مردوں کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے عورتہ تو گھر میں ہی نماز پڑھیں گی یہ اور بات ہے کہ مسجد میں جا کر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے اشارت بنایا اللہ تمنہو ایمان اللہ ہی مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو اگر وہ جا رہی ہیں تو شہروں کو آتھارٹی نہیں کیلوکو کہ آپ نہیں جا سکتی ہیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا اور گھر میں نماز پڑھنا دونوں میں اگر افضلیت دیکھا جائے تو اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پڑھنا اور زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے سعاد کا آپ کوش ایکسپلین کریں جی سعاد سعاد نفیل اور شنید نماز کو ہم لوگ گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن فرس کو مسجد میں پڑھنا آسان ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ سعاد سعاد نے جو ایکسپلین کیا ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے نفیل نماز کی اور سنتوں کی ان کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اور بیٹر ہے لیکن جو فرض نماز ہیں انہیں ہم مسجد میں ہی جا کرتے ہیں اگر ہم مرت ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم مسجد میں جائیں اور وہاں نماز ادا کریں کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا سواب جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ستائیس گناہ اور پچیس گناہ زیادہ ہے یہ میں بتا چکا ہوں تو یہاں مقصد ہوئی ہے کہیں دوسری بات قرآن پڑھنے کی تو قرآن بھی آپ خبرستان میں نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لئے قرآن گھروں میں پڑھیں آپ جیسے بچے ہیں تو فجر کے بعد زہر کے بعد مطلب کسی بھی ٹائم اور سور بقرہ کی تلاوث ضروری ہونی چاہیے ابھی تو بہت اچھا ماشاءاللہ ہو گیا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ لگا کر رکھتے ہیں ان کے ساتھ پڑھا کریں سنا کریں اس کے علاوہ ہمارے ہم بڑا مسئلہ ہے گانے سنے جاتے ہیں توبالیاں سنی جاتی ہیں ایسے ایسے نات سنے جاتے ہیں جو شرکیاں ہیں ان چیزوں سے پرہیز کر کے آپ سور بقرہ کی تلاوث سنیں ربیہ شریعہ سنیں اور قرآن مجید کی تلاوث سنیں خود کریں خود پڑھیں اس لئے کہ سننا اور ہے پڑھنا اور ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو سنے گا اس کو ثواب ملے گا بلکہ اللہ کے رسول نے فرمائے من قرآ حرف من کتاب اللہ فلہو بیہ حسنہ والحسن تب بی اشریم ثالیہ لا قولو علف لا مم حرف ولیکن علف حرف ولام حرف ومم حرف اللہ کے رسول نے فرمائے جس شرکس نے قرآن مجید پڑھا اس کو نیکی ملے گی ہر نیکی اور یہ ایک نیکی کو دس گناہ کر دیا جائے گا فلکہ اللہ کے رسول نے اسے اسپلین کیا لا قولو علف لا مم حرف یہ نہیں کہتا کہ علف لا مم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لا مم ایک حرف مم یعنی علف لا مم آپ نے کہا دیا تو آپ کو تیس نیکی مل گئی اس لئے آپ سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نماز سنتیں کوشش کریں کہ گھر میں پڑھیں اور فرض نماز کوشش کریں کہ مسجدوں میں جائیں لیکن اس لگ جب حالات سازگار ہو جائیں اب یہ تھوڑے سے مسائل ہیں کرونا کا مسئلہ ہے گیترین سے منع کیا گیا ہے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں فتوہ ہے لیکن عام دنوں میں جب حالات سازگار ہو تو ہمیں اور آپ کو سب کو مسجد کی طرف ہی جانی چاہیے اچھا یہیں جب اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اب کتاب کو جلد ہی بھیج دیں گے ہمارے پاس ہے پی ڈی ایف تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھتا کے تیار ہو سکیں اور جو ہم بھیجیں گے آپ کو اس کو آپ نے گروہ میں بھیج سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن age limit 15 years ہونی چاہیے 15 years کے اوپر کے بچے یا بچے اس کے اندر شرکت نہیں کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سے اب میٹر کو ختم کر دیا جائے گا تو وقت صرف 12 منٹ بچا ہے اور نماز کو بھی جانی اس کی تیاری کرنی ہے تو آپ لوگ چلیں اور کر پھر انشاءاللہ آئیں کل پھر ہماری ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دے دیں لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات ہم لے لیتے ہیں جی نماز صاحب فرمائے اسلام علیکم اسلام جی اونٹوں کے اسٹمبل میں نماز پڑھنا جائز ہے کی نہیں نہیں کیوں اچھا کیوں ہے جواب آپ کا بلکل سوال آپ کا بلکل دلست ہے کی کیوں سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پہلی چیز لیکن جب بھی آپ کوئی چیز دیکھیں شریعت کے اندر تو اللہ کے رسول نے فرما دیا تو خلاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر صحابی نے پوچھا کیا ہم اونکہ گوشت کھائیں گے تو وضو کریں آپ نے فرمایا ہاں فرمایا بکری کھا فرمایا کہ اگر چاہو تو وضو کر لو چاہو تو نہ پڑھو تو پھر انہوں نے سوال کہا کہ اگر اونٹ کا جام باڑا ہوتا ہے کہ ہم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کہا کہ نہیں تو کہا کہ بکر نے کہا کہ چاہو تو پڑھو چاہو تو نہ پڑھو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول اللہ کا حکم ہے آپ نے منع کیا تو ہم نے نہیں پڑھنا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ بتاتے ہیں ملکہ جو اس کی لاجک اور منطق بتاتے ہیں اونٹ کی طبیعت کے اندر شیطانیت ہوتا ہے وہ انتقام لینے والا ہوتا ہے اس لیے شیطانیت کی جگہ پہ ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کہ کسی کے پاس ایک اونٹ تھا تو یہ جو انتقام لیتے ہیں ہم کے اندر انتقام لینے کا جذبہ بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ گصے جب گصہ ہو جائیں گے آپ سے تو پھر وہ آپ سے انتقام لینے چھوڑیں گے نہیں تو یہ کہ آدمی کسی کے پاس اونٹ تھا تو اس کو بہت مارتا تھا لیکن وہ جو ہے اس کو بیچ دیا لے جا کر کے مارکٹ میں منڈی میں اب اس نے اس کو بیچ دیا اس کے بعد دوسرے نے خرید لیا دوسرا اپنے گھر لے کر کے چلا گیا اور یہ اونٹ کو دوبارہ وہ شخص جو خریدہ تھا پھر منڈی ملائے بیچنے کے لیے تو اب یہاں وہ اونٹ جب بھی آتا تھا بکنے کے لیے تو اپنے پہلے مالک کو تلاشتا تھا کہ وہ ہائے کہا آپ جانتے ہیں اونٹ کی اموچ اموچ گردنیں ہوتی ہیں تو اس کو تلاشتا تھا دھونتا تھا چلتا رہتا تھا چلتا رہتا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا پرانا مالک جو اسے بہت مارتا تھا اب تو مالک نہیں رہا ہو تو پیچھے سے گیا اور اس کی کھوپڑی پکڑ کر کے ایسے پکڑ کر کے اسے اٹھا دیا ملکہ اس کی موت ہو گئی تو ان کے اندر انتقام لینے کا جذبہ ہوتا ہے شیطان یہ تھوڑی سے ہوتی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے وہاں سے منایا کہا یہ چیز اگر نابی آپ کو پتا ہو کیوں نہیں تو اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علم کا حکم ہے تو ہمیں کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے ہمیں منا کیا تو ہمیں نہیں ہے ٹھیک ہے اور کسی کے پاس کوئی سوال جی مصبہ بتاؤ سوکر اٹھنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں ایسا ضروری نہیں ہے اگر آپ جاگ ہی رہے جاگ ہی رہے جاگ ہی رہے تو قیمو لے کر سکتے ہیں بھارج کے بعد ضروری نہیں یہ ضروری نہیں ہے جی فبیحہ آپ کیا بولنا چاہیں گی فبیحہ کچھ بولنا چاہتی اسلام علیکم ورحمت اللہ واسلام فبیحہ کیسی ہو الحمدللہ کہا کیوں آپ ہم ریاض میں ہیں اور حیدر بات سے ٹولی چوکی ٹولی چوکی ٹولی چوکی کے بڑے لوگیں بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں ٹھیک چلیں میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے تو آپ لوگ چلیں اور پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں جزاک ملنہ اخیر بارک اللہ ہاں ہاں ابھی ایک تجوید کلاس ہے سات بجے سے سات بجے سعودی ٹائم اور انڈین ٹائم ساڑھے نو بجے تو آپ لوگ تشریف لائیے سات بجے سعودی ٹائم سے سات سے آٹھ تجوید کلاس ہے اور انڈین ٹائم ہوگا ساڑھے نو سے ساڑھے تس تو آپ لوگ اس کے اندر تشریف لائیے واسسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و جزاک ملنہ اخیران و بارک اللہ وفیکم ہمارے جو طلبہ ہیں انڈین ٹائم بہت ساری اٹھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انگلیوں کو اگر ہم نیچے کرتے رہیں گے تو ہمارا وقت نہیں ختم ہو جائے گا اس لئے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہیں اور پھر انشاءاللہ بھی اٹھتے ہیں ٹھیک ہے سابلوگ آجے ساہت مجھتے فیلم ملاقا آدھے کرنے کے بعد ملات وستر بہترین ساتھ